اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو میں قربان جاؤں میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں آپ کہے تو دین بڑا اوکھا کم بیوی واسے چنگے کپڑے پومڑا اوکھا کم میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو سبحان اللہ عورتوں سے کہا وہاں قربان جاؤں اشارتاً اشارتاً ہمیں مردوں کو سراحتاً عورتوں کو اشارتاً اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو بن اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دیں تو وہ غیر مردوں کے طرف مائل ہو گئیں اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو کیسے آپ نے فرمایا جنت کی حور جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں سبحان اللہ اب یہ عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد مصیبت آئی ہوں دیئے ہوں دیاں تراج ہوتی ہیں تروٹ جان دیاں کپڑے ٹوٹ ہو کی اور خامد کے لیے تیار ہو نہ ہو تو انہوں موت پہ جان دیئے اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے یہ اس میں خفیہ پیغام ہے میرے نبی حیاء والے ہیں پاکیزہ زبان پاکیزہ ذات مردوں کو سراحتان فرما دیا اپنے عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو بنو اسرائل میں اس وجہ سے فہاشی پھیلی اور پھر اشارت جنت کے حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی ایک ماہ بعد دو ماہ بعد چھ ماہ بعد ایک سال بعد یا فوراں یہ ساری روایات ہیں لیکن زیادہ سہی ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی فوراں نہیں تھی تو جب حضرت علی نے آکے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے تو آپ نے حضرت حفظہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہونا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی معبوب ہے میری بیٹی کو دلہن بناو اللہ اکبر میری بیٹی کو تیار کرو یہ میں دین بیان کر رہا ہوں بے پردگی نہیں بے حیائی نہیں زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے میرے نبی کی شریعت ہے میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے یہ خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں بہت نہیں ہم نے کہاں سے ایک عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لی ہیں سبحان اللہ قربان جاؤں آپ نے کہا جابر شادی کی کہا جی کی کہا کماری سے کہ بیوہ سے کہا جی بیوہ سے کی کہا اللہ بکرن فَتُ لَعِبُكَ وَتُ لَعِبُهَا ارے تو انہیں کماری سے کی وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا کہ میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں آپ کیا سمائیں صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے حضرت ہاں وہ دین ہے بہت بڑا حصہ ہے دین کا عبادت میرے دین کی بیس ہے بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی نماز نکل گئی روزہ نکل گیا سخات نکل گئی حج نکل گیا پیچھ گی رہا گیا ساری عمارت ٹوٹ گئی دیکھیں بیس کو عمارت نہیں کہتے ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں دین کی عمارت ہمیں کیسے دیکھ گئے کبھی آپ نے میلہ کپڑا نہیں پہنا پرانا کپڑا پہنا پیوان نے لگا کپڑا پہنا میلہ کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا زندگی بھر اور آپ کے بدن مبارک سے آپ کے پسینے سے ایسے خوشبہ آتی ایسے مشک سے خوشبہ آتی دنیا کے سلسمن کی خوشبہ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت دوپہر کے وقت آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے یوں یہ کونی آگے نکل ہوئی تھا آنکھ کھولی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی یہاں تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو تو کیا تھا چونکہ گرمی پنکھے تو ہے نہیں پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھے جمع کر رہی تھے کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ کٹھا کر رہی ہوں یہ مشک سے زیادہ خوشبہ دار ہوتا ہے میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے پرانا پہنا ہے پیواند لگا پہنا ہے میلہ نہیں پہنا میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں ہاں ہاں میرے نبی کیسے تھے کہا اَنَّ عُنْقَهُ جِيدُ تُمِيَةً فِي صَفَاءِ الْفُلَّةِ گردن کیسی تھی سُرَاهِ دَار سُرَاهِ دَار سینہ کیسا تھا عریض الصدر چوڑا کندے بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِ بَيْن کندھوں کا درمین فاصلہ کافی لمبا کھلا کھلا بازو کیسے تھے تَوِيلَ الزَّنَدَيْنْ لَمْبِ انگلیاں کیسی تھی سائلَ الْأَطْرَاف انگلیاں مَخْرُوتِ لمبی ہاتھیلی کیسی تھی رح پر راہا کشادہ یہ ہاتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدِمَيْنِ یہاں رگے نظر نہیں آتی تھی یہ میری رگے نظر آرہی آپ کی رگے نظر نہیں آتی تھی گوشتہ تھا اب پاؤں پر بھی پاؤں کیسے تھے مَسِيحَ الْقَدِمَيْنِ بڑے نرم و نازف پاؤں یہ باپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے سینہ پیٹ کیسا تھا سواء البطن وصدر سینہ اور پیٹ برابر میرے نبی نے موٹا پہ کوئی انتہائی نہ پسند کی ایک موٹا آدمی سامنے تھا اب نے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہمارے کتنے بین بھائی ہیں آپ سجے پاس ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے ہسنا شروع کریں تو مو سے نہیں ہستے پیٹ سے ہستے بڑ 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 یوں مرہا ہوتا میرے نبی کھا کھا تبائی پھیر دیں دیں ابھی رمضان آ رہا ہے تو اپنے دشمن بن جاؤ گے سموز سے کھا پکوڑے کھا حلوے کھا جوڑی شاہ نہیں کھا وہ بھی رمضان اچھ کھا پچھے ڈٹھے پہ ان ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھے ہی نہیں جانتا تو تو اسی نہ کھا وہاں پانچ منشہ ہے کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں یہ ترابی تو پڑی نہیں ہے اللہ دے مندر دو خجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افتار کر پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے پھر ترابی پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا جتنا مرضی کھا صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے اللہ نے کھانے کا طریقہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا زندگی کا طریقہ بھی بتایا آخرت کا طریقہ وَالتین وَالزَّيْتون میں ادھر نہیں جاتا ہوں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ ڈائٹ چارٹ ہے ڈائٹ چارٹ ہے وَالتین وَالزَّيْتون ڈائٹ چارٹ میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی قسم مجھے انجیر کی قسم مجھے زیتون کی قسم اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو حلال کھاؤ اندھا تندھنا کھاؤ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا ہے مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانے کی قسم جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو ہاں ہاں میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے ہیں پوری زندگی لے کر آئے ہیں تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں ذہن میں آتی میں ادھر چلا جاتا ہوں میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سین اور پیٹ بھرابر زندگی پر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا زندگی پر بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں ٹائم پہ نہ کھاؤ بھوک پہ کھاؤ اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو پیٹ نہ بھرو تھوڑا رکھ کے کھاؤ رکھ کے کھاؤ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پیئیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے میں کھانے کے ساتھ پانی ہے جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لئے ایک پانی کے لئے ایک ہوا کے لئے وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ میدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے پھر وہ غزہ کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو حضم کرنے میں مدد کرے لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالہ نہیں آتا ہوں کھاتا ہی کچھ نہیں کھاتا ہی کچھ نہیں ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ میدہ کھڑا ہو جائے گا ایسے پھول جائے گا پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں پانی پینا چاہیے جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا حضرت ام مابد الخزاعیہ ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا رعیت رجل فاہر الو زرا الفاظ کیا ریدم مغور کن ریدم رعیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوج حسن الخلق لم تعبه فجلا ولم تزل به سحل وصیم قصیم في عینیه دعج في صوته سحل في لحیته كفافة في عنقه سطح ان تکلم علاه البحا وان سکت علاه الوقار الفاظ کا مزہ ہے کہا تھا 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 ہوئے 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 جنگا جنگا بن سب موسیقی